بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی جہاں سے پردیسی فوڈ کے ساتھ جی دوستو آج میں لائیا ہوں پکرے کے پائے کی ریسپی آپ کے لیے جس کے لیے مجھے چاہیے میں نے دس حضرت میرے پائے تھے میں نے اچھی طرح ساف کر کے انہیں کٹ لیا ادلک کا ٹکڑا لیا میں نے ایک اسے بریگ بریگ میں نے چاپ کر لیا لیسن کی ایک پوری گھٹھی میں نے لیا اور اسے میں نے چھیل لیا چار حضرت میرے پاس چھوٹی لائچی ہے ایک بادیان کا پول ہے بڑا اور دس حضرت دس سے بارہ میرے پاس کالی میچے ہیں آٹھ حضرت لونگ ہے اور ایک جائفل کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا دو بڑی لائچی ہے اور ایک کڑی پتہ ہے اور تین پیاز میں نے بڑے سائز کے لے کے انہیں کٹ لیا ہے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو پانی میں نے دیا دو لٹھر میں نے نیچے فلیم آن کر دیا اور اس میں میں اپنے پائے شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اور ساتھ ہی میں اپنے ہرے مسالے بھی ایڈ کر دوں گا جی تو دوستو میں اپنے خوشک مسالے بھی ساتھ ایڈ کر دوں گا میرے پاس کھوٹیو ہی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون ایک ہی ٹی سپون میرے پاس گرم مسالہ ہے کھوٹا ہوا ون اینڈ ہاف نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون میرے پاس کھوٹیو ہی لال کشمیری مرچ جی تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ پائے کلنے کے بعد جی تو دوستو ماشاءاللہ پائے ہمارے کل چکے ہیں مجھے تقریباً ایک گھنٹہ پیس منٹ لگے ہیں ہانڈی میں بناتے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے پریشر کو کر دے تیس منٹ دے پریشر میں ڈال کر تو یہ بلکل کل جائیں گے لیکن مجھے پریشر کی بنی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ کو اگر ٹائم ہے تو ایسے بنائیں انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گے یہ ایک عدد میں نے ٹماٹر لیا ہے اسے کاٹ لیا ہے اس پوزیشن میں میں ڈال دوں گا پانی میرا سوک چکا ہے ساتھ ہی میں اس میں اوئل بھی شامل کروں گا اس میں اوئل تھوڑا کم ہی رکھیں کیونکہ اس کا اپنا اوئل بہت ہوتا ہے اسے بھونتے ہیں دس سے پندرہ منٹ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو بھونتے ہوئے مجھے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میرے پاہے پاہوں نے اچھی طرح اوئل چھوڑ دیا اب میں اس میں اپنا پانی شامل کروں گا آپ اپنی ضرورت کے مطابق شامل کر سکتے ہیں میں ایک لیٹر یوز کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی میرے پاس یہ چار سے پانچ ہری میرچے ہیں یہ بھی میں شامل کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد جی تو دوستو پندرہ منٹ مجھے خو چکے ہیں مجھے جتنی گریبی چاہیے ٹھیک ہو چکی ہے اوئل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آ چک ہے اس پوزیشن میں میں اس میں گرم مسالہ ہوم میٹ اپنا شامل کروں گا ایک ٹی سپون اور فلیم بند کر دوں گا اور ٹھکنا دے کے دو سے تین منٹ سے چھوڑ دینا ہے تاکہ گرم مسالی کی کشبو ساری اس کے اندر پھیل سکے پھر میں ملتا ہوں آپ کو دیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں گوشت پائیوں کا بلکل ہڈیوں کو چھوڑ چکا ہے لیکن ابھی ساتھ میں ہے الگ نہیں ہوا جی تو دوستو ہمارے مزیدار سے بکرے کے پائی تیار ہو چکے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چائنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ